موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس مائی نیم اس طاہرہ جبین ایم یور اسلامیار ٹیچر فرم ریل سکولرز کلاس پرین نائن سورہ انفال آیت ایک تا دس ہم پڑھیں گے سورہ انفال کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انفال کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے انفال کے نفل کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے مال غنیمت اور چونکہ سورہ مبارکہ میں مال غنیمت کے متعلق ایک کامات نازل ہوئے تھے اس لئے اس کا نام سورہ انفال ہے اس کی پچھتر آیات ہیں دس رکو ہیں اور دو ہجری میں یہ نازل ہوئی اور زیادہ تر اس میں مال غنیمت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کو کس طرح تقسیم کرنا چاہیے اور اس کی اللہ اور یہ بھی کیسے فرما دیا گیا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور پھر اس کی تقسیم کا ترے کے کار بھی واضح کا دیا گیا مومنوں کی صفات پھر فتح کی بشارت پھر ہزار فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی جس طرح مدد کی گئی یہ تمام واقعات پھر آگے چل کے مختلف واقعات کا ذکر کیا گیا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں آیت ایک تدس میں پہلے رکوں میں کیا کہا گیا ہے سٹارٹ کرتے ہیں یس علونہ کا وہ پوچھتے ہیں وہ دریافت کرتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآل زاتا بینکم آپس کے معاملات میں عطی اللہ اور اللہ کی اطاعت کرو ورسولہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی این اگر کنتم تم ہو مومنین سچے مومن پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو آپس کے معاملات کو درست رکھو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو اگر تم مومنین ہو یعنی کہ اس میں کیوں یہ ایسا کہا گیا اس آیت میں پہلے یہ سن لیں جب مال غنیمت کی بات ہوگی مال غنیمت سب سے پہلے ہوتا کیا مال غنیمت ہوتا ہے وہ مال جو جنگ کے دوران یا جنگ کے بعد دشمن کے طرف سے بچ جاتا ہے ہتیار کی صورت میں ہو پیسے کی صورت میں ہو یا جانور اور گھوڑوں کی صورت میں ہو یا جو بھی سامان دشمن کی طرف سے آپ کو ملتا ہے میدان جنگ میں وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یا کچھ بھی اگر آپ کو مل جاتا ہے تو اس سے مال غنیمت کہا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ میری امت کا فتنہ مال ہے جب مال غنیمت کی باری آتی ہے تو پھر بہت سارے مسلمانوں کا آپ اس میں تنازعہ اور اختلاف پیدا ہوتا ہے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کو زیادہ زیادہ حصہ ملے تو سب سے پہلے ہی یہ کہہ دیا کہ لوگ اگر آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ مال غنیمت کس کا ہے تو کہہ دیجئے کہ مال غنیمت ملنا چاہیے یا ان کو اس طرح ملنا چاہیے تو پھر اللہ تعالی نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اللہ تعالی سے ڈرو آپ اس میں صلح رکھو اگر تم ایمان رکھتے ہو انما بے شک مومنین مومن وہ ہیں اللہ زینا وہ لوگ ازا جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ اللہ کا واجلہ در جاتے ہیں قلوب ہم ان کے دل یعنی مومن کون ہیں جب مومن وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور ازا جب تلی یہ تلاوت کی جاتی علیہم ان پر آیاتو اس کی آیتیں زیادہ تم زیادہ ہو جاتا ہے ایمانا ان کا ایمان اور اللہ پر ربہم اپنے رب پر یتوقلون بھروسہ کرتے ہیں یعنی مومن وہ ہیں جب اللہ تعالی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف سے کعا کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں یعنی مومنین کی صفحات بیان کی جارہی ہے کہ مومن کے اندر کیون سی خوبیاں سی ہونی چاہیے جن کے ذریعے جو ہے ان کی مومنین کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور ان کے ذریعے ہم مومنین کو پہچان سکتے ہیں اللہ زینا وہ لوگ یکیمونہ قائم کرتے ہیں سلاطہ نماز وا اور ممہ جو کچھ رزق نہ ہم رزق دیا ہم نے یوں ان سے کون خرچ کرتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں اولائے کا یہی لوگ مومنونہ مومن ہے حقاً سچے اور یہی لوگ سچے مومن ہیں لہم ان کے لئے درجات ان درجے ہیں اندہ پاس رب بہم ان کے رب کے مغفرات ان بخشش و رزقن اور رزق روزی ہے کریمن عزت والی اور یہی لوگ سچے مومن ہیں ان کے پروردگار کے ہیں ان کے لئے بڑے درجے اور بخشش اور عزت والی روزی ہے کما جیسا کہ اخراجہ کا نکالا تجھے رب بکا تیرے رب نے من سے بیٹی کا گھروں سے بلحق کے حق کے ساتھ وا اور انہ بے شک فریقنے گروہ من المومنینہ مومنین کا لاکار ہون ناپسند کرتے تھے اس سے نخوش تھی یعنی جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو اپنے گھروں سے تدبیر کے ساتھ نکالا حالانکہ مومنوں کی ایک جمعت نخوش تھی کیونکہ مومن کے ایک جماعت چاہتی تھی کہ جنگ ہے وہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑی جائے تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ مدینہ کے باہر جا کے جنگ لڑی جائے بدر کے میدان میں تو حکم چکے آ چکا تھا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام مومنین کو حکم دیا کہ جنگ کی تیاری کریں اور بدر کے میدان میں جا کے جنگ لڑے تو مومنین کی ایک جماعت نخوش تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے تدبیر کے ساتھ ان لوگوں کو ان کے گھر سے نکالا یو جادے لوگ ان لوگوں کا وہ جھگڑتے ہیں آپس میں بلحق کے ساتھ سچی بات میں باد آباد ما جو تبینہ ظاہر ہو چکی کان نمہ گویا کہ وہ یوسا کونہ دھکی لے جاتے ہیں موتہ موت کی طرف اور ہم وہ انظرون دیکھ رہے ہیں اور وہ حق بات کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی آپس میں جھگڑتے ہیں گویا کہ وہ موت کی طرف دھکی لے جا رہے ہیں اور وہ سامنے دیکھ رہے ہیں یعنی کہ مومنوں کی بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حکم دے دیا ہے کہ بدر کے جنگ میں جو ہے بدر کے میدان میں ہی جنگ ہوگی چونکہ جو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہی الہی کے بعد ہی وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کے بعد بھی اگر وہ حق بات کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مل جانے کے بعد بھی اگر وہ جھگڑ ہیں اور وہ انکار کرتے ہیں تو گویا وہ موت کی طرف دکھے لے جاتے ہیں اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں واہ اور عزت جب یعیدو کم وعدہ کرتا ہے ایدہ ایدہ ایک تائفہ تینے گروہ دو گروہ میں سے انہاں کے وہ لکم تمہارے لئے تو ود دو نا تم چاہتے ہیں ان کے غیرہ بغیر ذات شوقتہ کیل کانٹے والا تکونہ ہو جائے لکم تمہارے لئے یعیدو چاہتا ہے اللہ ان کے یوہکہ قائم کر دے حق کا حق کو بھی کلمات ہے اپنے کلمات کے ساتھ اپنے فرمان کے ساتھ یا اکتاو کار دے دابر اجڑ کافرین کافروں کی اور جب اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ ابو سفیان اور ابو جہل دو گروہ میں سے ایک تمہارا ایک پر تمہارا غلبہ ہو جائے گا تم چاہتے ہو کہ جو کافلہ غیر مسلح ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے اور اللہ چاہتا ہے کہ اپنے فرمان سے حق کو حق کر دے حق کو قائم کر دے یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے بدر کے میدان میں دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ابو جہل اور ابو سفیان میں سے کسی ایک کو اسلام کے راستے پر لا کر اسلام کو تقویت پہنچا تو یہ دعا جو ہے قبول ہوئی اور اس کی قبولیت کا وقت کون سا تھا فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا لیکن اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے رہا ہے کہ جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ ابو جہل اور ابو سفیان دو گروہ میں سے ایک گروہ پر تبارہ غلب ہو جائے گا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ ابو جہل یا ابو سفیان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو تم چاہتے تھے کہ بغیر جو کافلہ بے شان و شوقت ہے یعنی کہ بے شان و شوقت کون سا کافلہ تھا ابو سفیان کا کافلہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابو سفیان جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جائے تو ابو سفیان کا کافلہ جو ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے تو اللہ چاہتا تھا کہ حق کو ثابت کر دے اور کافروں کو جڑ سے کار ڈالے یعنی کہ اس وقت یہ ہوا اس وقت یہ دعا قبول ہوئی جب کافروں کو جڑ سے ختم ہو گیا یعنی کہ فتح مکہ کے موقع پر تمام لوگ جو ہیں جنہیں سر جھکائی ہوئے تھے اور اللہ وقبر کی صداوں سے مکہ گونج رہا تھا اس وقت یہ دعا قبول ہوئی اور ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا لی حق کیل تاکہ ثابت کر دے حق کو یبتلا اور جھٹلا دے باطل باطل کو وہ اور لو اگر کارعانہ پسند کریں مجرمون مشرک اور تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دے اگرچہ مجرم مشرک نہ خوشتے اس جب تستغی سونا تم فریاد کر رہے تھے ربکم اپنے رب سے فستجابہ پس قبول کر لی لکم تمہاری انی کے ممدکم مدد کروں گا تمہاری بیالفہ ہزار من سے ملائکات فرشتہ سے مردفینہ جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے اور جب تم نے پروردگار سے فریاد کی تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں ایک ہزار فرشتہ سے تمہاری مدد کروں گا جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تین سا تیرہ مجاہدین کو لے کر جنگ بیدر پہ پہنچے تو اس وقت ان کا سامنا ایک ہزار کے قریب کافروں کے لشکر کے ساتھ ہوا تو اس وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرنے دعا کی کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر نوجوان اگر آج مر گئے تو تیرہ نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا ان کو فتح نصیب فرما تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس طرح اشاعت فرمایا ہے کہ جب تم اپنے رب پروردگار تھے فریاد کر رہے تھے تو تمہاری دعا قبول کر لی اور ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کی یعنی کہ اس وقت اللہ تعالی نے دعا قبول کر کہ ایک ہزار فرشتے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج دیں اور اس کی بات ہے وَمَا وَا اور مَا نَحِن جَعْلَهُ بَنَایَا اسے اللہ اللہ نے اللہ سوائے بشرا بشارت لتطمئنہ تاکہ مطمئن ہو جائیں بھئی اس سے قلوب وکم تمہارے دل وَا اور مَا نَحِن نَسْرُ مَدَد اللہ سوائے مِن سَئِن دَلَّهَ اللہ کے پاس اِنَّا بے شک اللہ اللہ زبردست حکیم ان حکمت والا ہے اور اللہ نے اس کی مدد کو اور تمہارے لئے محض بشارت بنایا تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور مدد تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے ہی بشارت دے دی تھی محض بشارت بنایا بشارت کس کو بنایا ان فرشتوں کو بشارت بنایا کہ فرشتہ جب مدد کے لئے پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کو پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایکی مددہ پہنچی اور اب کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا یا ہمیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا اور یہ اس لئے کیا گیا تھا تاکہ مسلمان بڑے مطمئن ہو کر جنگ لڑے ان کے دل مطمئن ہو جائیں کیونکہ مسلمان تعداد میں کم تھے اور ان کا سامنا ایک ایسے لشکر سے تھا جو تعداد میں ان سے بہت زیادہ اور پھر ساز و سامان سے لے تھے مسلمانوں کے پاس نہ جنگی ہتھیار اور ساز و سامان تھے نہ ہی ان کی تعداد زیادہ تھے اور وہ ڈیر رہے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار پریشنوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی اور ساتھ ہی یہ بشارت بھی دے دی کہ ان کو فتح نصیب ہو گیا اور جس سے ان کے دل مطمئن ہو گیا اور وہ آرام سے جنگ میں حصہ لے سکتے تھے اور لڑ سکتے تھے اور یہ مدد تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا یہاں تک ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے نیکسٹ ہم اس کے بعد سے رکو نمبر دو کریں گے لیکن رکو نمبر دو کرنے سے پہلے اس کے تمام کوسٹن جو ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے اگلے لیکچر میں اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ